ہیلو فرنڈز آج میں لے کر آیا ہوں آپ کے لئے کچھ الگ سا ٹوپک جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے دیش سے کئی لڑکیاں میس ورلڈ بن چکی ہیں لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ لڑکیاں اتنی بڑی کامیابی حاصل کرنے کے بعد کہاں گائب ہو گئیں تو ہم نے سوچا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں میس ورلڈ کا کتاب جیتنے کے بعد اب کیا کر رہی ہیں یہ لڑکیاں ایشوری رائے ایشوری رائے دنیا کی بےہن خوبصورت مہلاؤں میں سے ایک ہیں انہوں نے 21 سال کی عمر میں سن 1994 میں میس ورلڈ کا کتاب جیت کر بھارت کا نام پوری دنیا میں روشن کیا اور اپنی ایک بہت بڑی پہچان بنائی وہ اب ایک ماں ہیں اور آج بھی اتنی ہی خوبصورت ہیں اور آج کل وہ اپنی فیملی کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ فلموں میں بھی کام کر رہی ہیں پریانکا چوپڑا پریانکا چوپڑا صرف 18 سال کی تھی جب انہوں نے سن 2000 میں لنڈن کے ملینیم ڈوم میں میس ورلڈ کا تاج پہنا پریانکا چوپڑا پانچویں میس انڈیا تھی جنہوں نے میس ورلڈ کا کتاب جیتا وہ اب صرف بولی ووڈ ادھاکارہ نہیں بلکہ پوری دنیا کی جانی مانی ادھاکارہ بن چکی ہیں اور اپنے دیش کا نام روشن کر رہی ہیں ڈائنا ہیڈن یہ غزب کی موڈل ڈائنا ہیڈن جنہوں نے سن 1997 میں میس ورلڈ کا تاج پہنا جب وہ صرف 24 سال کی تھی اور آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈائنا نے اسی سال میس انڈیا کا خطاب بھی جیتا تھا جس کے بعد انہوں نے میس ورلڈ کانٹیسٹ جیتا انہوں نے سن 2008 میں بگ بوس میں بھی اپنا جلوہ دکھایا تھا اور آج کل وہ ایک ائر لائنس ٹریننگ میں لیکچرز دیتی ہیں ریتا فاریا ریتا فاریا پہلی بھارتی ہے اور ایشیائی مہیلہ ہیں جنہوں نے محض انیس سال کی عمر میں میس ورلڈ کا تاج پہنا اور تو اور پہلی ڈاکٹر جس نے میس ورلڈ کا کتاب جیتا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ سن 1966 میں میس ورلڈ بننے کے بعد بھی انہوں نے موڈلنگ یا ایکٹنگ نہیں کی انہوں نے اپنے میڈیکل کریئر کو آگے بڑھایا فاریا آج کل ڈبلین میں اپنی فیملی کے ساتھ خوشحال جیون بتا رہے ہیں یکتہ مکھی یکتہ مکھی بھی بھارت دیش کی ہی ایک اور خوبصورت مہیلہ ہیں جنہوں نے سن 1999 میں میس ورلڈ کانٹیسٹ جیت کر بھارت کا نام اور اونچہ کیا تب وہ صرف 22 سال کی تھی یکتہ نے بولی وڈ میں بھی اپنی قسمت آزمائی لیکن کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں کر پائی اور آج کل وہ چیری ٹیبل اینجیو سے جڑی ہوئی ہیں دوستو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارا چینل دی بگ بینگ اس کو سبسکرائب کیجئے